ایک مسئلہ آخری رہ گیا کیا ضعیف روایتیں مل کے حسن بن سکتی ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ تمہارے لئے کسی بھی مسئلے میں دو گواہ ہونے چاہیے اور اگر دو مرد نہ ملیں دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہی ہو جائیں کہ اگر ان میں سے ایک غلطی کر جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے اگر دو میں سے ایک غلطی کر جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے علماء نے کہا اسی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک راوی غلطی کرنے والا ہو اور دوسرا بھی اسی کی کیٹیگری کا ہو ایک عورت غلطی کر سکتی تو دوسری بھی تو کر سکتی تو ایک دونوں راوی ایسے ہوں جو یاد داشت کے اعتبار سے کمزور ہوں اگر دونوں ایک ہی بات کی گواہی دیں تو وہ گواہی محتبر ہے کی نہیں ہے مرد بھی ہے اس میں لیکن اگر ایک عورت بھی صحیح نہیں ہے اس میں دونوں صحیح نہیں ہیں تو محتبر ہوگا ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہے لیکن دونوں محتبر ہیں لیکن یاد داشت کیسی ہے کچھی تو ایسی دونوں راوی اگر جمع ہو جائیں تو کیا وہ روایت محتبر ہوگی ہوگی کیونکہ اللہ نے دو عورتوں کی گواہی ایک گواہی قرار دی اور اللہ نے اس کو قبول کیا تو معلومہ کہ دو راوی ایسے ہوں جن کی یاد داشت خراب ہو لیکن دونوں اگر ایک بات بیان کریں تو ان کی روایت محتبر ہوتی ہے اس کو حسن لغیر ہی کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کی وجہ سے کیا بن گئی حسن تو اگر کوئی روایت ایسی ہو جس کے راوی کا حافظہ خراب ہو اگر اور کوئی راوی اس کا بھی حافظہ خراب ہو دونوں ایک بات بیان کریں تو جھوٹے تو وہ ہے نہیں غلطی دونوں مل کے کیسا کیے انجانے میں ایسا نہیں ہوتا ہے دونوں کی بات اللہ نے جب مانی ہے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے تو اس لئے علماء نے کہا اگر یاد داش دو راویوں کی خراب ہے تو ان دونوں کی حدیث مل کے کیا بن جاتی ہے حسن لغیر ہی اور دو حسن روایتیں اگر مل جاتی ہیں وہ تو خود ہی پہلے حسن تھی لیکن دو حسن ہیں اور پاور بڑھے گا کہ گھٹے گا بڑھے گا تو وہ کیا ہو جاتی ہیں صحیح لغیر ہی اور صحیح تو صحیح ہے اس کو صحیح لی ذاتی ہی کہا جاتا ہے اپنی وجہ سے وہ صحیح ہے کسی سپورٹ کی وجہ سے نہیں لیکن دو حسن مل کے کیا ہو رہا ہے ایک دوسرے کی وجہ سے وہ صحیح بن رہا ہے صحیح لی غیر ہی اور وہ ہے صحیح لی ذاتی ہی اسی طرح سے حسن لی ذاتی ہی خود وہ حسن ہے لیکن دو ضعیف مل کے یاد داش والی ضعیف مل کے کیا بن گیا حسن لی غیر ہی اور بچہ تیسرا کون پانچوا ضعیف وہ ضعیف ہے تو وہ ضعیف ضعیف ہے جس کا کوئی سپورٹ نہیں وہ مقبول نہیں ہے اگر ایسی دو روایتیں ہوں وہ ضعیف ہیں راوی تقویٰ کے اعتبار سے محتبر نہیں ہے تو دونوں مل کے محتبر بنیں گی نہیں تو علماء نے کہا کہ جو دینداری کی تحمت کسی وجہ سے راوی پر ہے اگر ایسی دو روایتیں ہوں وہ محتبر نہیں ہوتی ہیں لیکن صرف یاد داشت کی خرابی ہے اور اگر دو راوی ایک ہی بات بیان کریں تو وہ روایت محتبر ہوتی ہے بشرتے کہ مدار ایک راوی پر نہ ہو مطلب یہ سند بھی آکے اسی ضعیف راوی پر جھوڑ رہی ہے وہ سند آکے بھی اسی ضعیف راوی پر جھوڑی تو وہ ایک ہوا نا دو کان سے ہوئے الگ الگ سندیں دو الگ راوی ہونا چاہیے ان روایتوں کو ملا کے کیا کریں گے اس کو حسن لے غیر ہی وہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں آج کے لئے اتنا کافی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو حدیث کی قدر کرنے کی اور اس کے علم کے تعلق سے کوشش کرنے کی توفیق ادا فرمائیں